راجگل کی راجنیتی کا طور طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی موقع کو چوکنا نہیں ہے لیکن سیاسی فائدے کی اس اندھی دوڑ میں کچھ ایسی گھٹنائیں بھی ہوتی ہے جو کسی بھی صورت میں صحیح یا ٹھیک نہیں کہی جا سکتی ایک طرف جہاں پورا دیش اہنسہ کے پجاری مہتمہ گاندی کی پنیتی تھی پر انہیں یاد کرتے ہوئے نمن کر رہا تھا اور ان کے راستے پر چلنے کا سنکرپ لے رہا تھا تو دوسری طرف ایک سنگٹھن نے ان کی پرتکاتمک تصویر پر گولیاں برسائی اتر پردیش کے علیگر میں اکھل بھارتی ہندو مہاسبہ کے سدسیوں نے شہید دیوس کو اپنے مطابق شوریہ دیوس کے روپ میں بنایا اور مہاسبہ کے کارکرتاؤں نے مہاتمہ گاندی کی ہتیا کی سین کو ریکریٹ کیا اور باپو کے پتلے پر پہلے تو تین بار گولی چلائی اس کے بعد اس پتلے کو آگ کے حوالے تک کر دیا یہی نہیں باپو کی ہتیا کے آروپیت ناسورام گوڑسے کے زندہ باد کے نارے لگاتے ہوئے گوڑسے کی تصویر کو مالا پہنائے گئی بتایا گیا کہ اکھل بھارتی ہندو مہاسبہ کی راشتریہ سچیو پوجہ شکن پانڈے نے اس کارکرم کا آجن کیا تھا لیکن اپنی سیاست چمکانے کی اس کوشش میں شہید دیوس کے موقع پر اس طرح کے کارکرموں کا ارادتاً آجن کرنے پر ان کی آلوچنا بھی ہو رہی ہے موسیقی